نمسکار یپی ایسیم یوٹیوب چینل میں پھر ایک بار آپ کا سواگت ہے ویلکم ٹو یپی ایسیم یوٹیوب چینل یپی ایسیم یوٹیوب چینل لگاتار آپ کے پاس پارا میڈیکل کورسز کے بارے میں جانکری پہنچا رہا ہے اور آپ لوگ کا فیڈبیک اور آپ لوگ کا سجیسن میں ہم نئے نئے ویڈیو اور نئے نئے جانکری آپ کو دیتے جا رہے ہیں ipsm youtube channel جو ہے dedicated paramedical courses کے بارے میں paramedical courses سے related جو بھی development ہے یا جو بھی changes ہے یا جو بھی opportunity ہم آپ کا تک پہنچا رہے ہیں ipsm youtube channel میں ہم آج سے discuss کریں گے آپ کے ساتھ ایک نیا course کے بارے میں جو کی x-ray technology x-ray technology جو کی radiology یا radio imaging technology کے ایک پارٹ ہے لیکن کئی لوگ ہم radiology نہیں کرتے ہیں radio imaging technology نہیں کرتے ہیں تو خالی x-ray technology course کر سکتے ہیں x-ray technology course جو ہوتا ہے وہ diploma level کا course ہوتا ہے یا certificate level کا course ہوتا ہے certificate level کا course 6 مینے سے لے کے 1 سال تک یا 2 سال تک بھی ہو سکتا ہے اور diploma level کا course 1 سال سے لے کے 2 سال تک ہو سکتا ہے basic qualification جو ہے x-ray technology کا certificate course کے لیے 10th ہونا چاہیے اور diploma کے لیے 10th یا 10 plus 2 ہونا جہروری ہوتا ہے پھر آتا ہے کہ یہ level of course کیا ہوتا ہے جو certificate level of course ہے اس کا جو جانکری ہمیں ہوتا ہے یا جو knowledge ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے جو diploma level course ہے ہم اس میں theoretical چیز زیادہ پڑھتے ہیں اور ہمیں theoretical knowledge زیادہ ہوتا ہے x-ray کے بارے میں جب ہم x-ray technology کرتے ہیں ہم آتا ہے کہ x-ray machine کو کیسے operate کرنا x-ray کیسے کرا جاتا ہے x-ray کس position میں کیا جاتا ہے کس چیز کا x-ray کیسے کیا جائے گا جو procedure ہے وہ ہمیں آتا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ x-ray technician اور جو course ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ x-ray technology x-ray technology کرنے کے بعد اس کا opportunity جو ہے ہم private یا government دونوں میں لے سکتے ہیں x-ray جہاں پر بھی machine available ہے کوئی بھی diagnostic center ہو یا hospitals ہو جہاں پر بھی x-ray available ہے تو وہاں پر ہم job لے سکتے ہیں x-ray ایک ایسا جاریری چیز ہے جہاں پر orthopedic ہو یا نیور ہو یا کئی چیزٹ ہو تو ہمیں یہ جروری ہوتا ہے وہاں پر x-ray کا missence ہوتا ہے اور x-ray missence operate کرنے کے لیے ہمیں x-ray technician کا جرورت ہوتا ہے x-ray technician ایک opportunity ہے یا carrier ہے جس کو ہم چوز کر سکتے ہیں 10th یا 12th کے بعد x-ray technician یہ ایک سال سے یا 6 مہنے سے لے کے دو سال تک course ہو سکتا ہے اور اس courrier کو ہم لیں گے تو ہمیں job opportunity اچھا ملتا ہے مارکیٹ میں job میں ہمیں salary جو ملتا ہے وہ لگ بھگ 8000 سے لے کے 15000 ملتا ہے سٹارٹنگ میں دیرے دیرے جیسے ہمارا experience بڑھتا ہے تو اسی حساب سے ہمارا salary بڑھتا ہے ابھی جو x-ray technology پڑھنے کے بعد ہمیں x-ray technician بنتے اس کا demand انڈیان مارکیٹ میں آز ویلہ اس گولف کنٹریز میں یا کانیڈاز میں یا باہر abroad میں بھی اس کا زیادہ ضروری ہے جہاں پر ہمیں x-ray technician کا job لے سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم اب تک پہنچا ہے جانکاری x-ray technology کیا ہوتا ہے x-ray technician کیا ہوتا ہے اس کا qualification کیا ہے level of courses کیا ہے آگے اور ایک ویڈیو کے ساتھ آئیں گے جو جانکاری آپ کے ساتھ سیار کریں گے تب تک کے لیے دھنیباد thank you